ساتھوں یہ چیز میں آپ لوگ اس سے شیئر نہیں کرنا چاہ رہا تھا میں چاہتا بھی نہیں تھا پر مجبوری تھی میں نے کل تین چار لوگوں کو بہت مارا ہے ان کا دو کے پیر توڑ دیا ہے ایک کا پچھوڑا توڑ دیا ہے مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ مجھ سے بدلہ لیں گے مجھے یہ ڈر ہے اور اگر بدلہ لیں تو پلیز میری مدد کرنا میرے ساتھ رہنا اور مجھے لگ رہا ہی اٹیک شروع ہو رہا ہے مجھ پر اٹیکشن ہو رہا ہے مجھ پر اٹیکشن ہو رہا ہے بھئیہ بدلہ لے لیے آپ لوگ نے پکا ہے تو چلو جاؤ یہاں سے بدلہ پورا ہو گیا اب آؤ تھوڑے سے آج میم دیکھ لیتے ہیں میم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ دیکھئے صاحب جس کو تم لوہے کا ڈھال سمجھ رہے تھے وہ تو مکڑ جال سے بھی کمزور ہے یہ میم دیکھ لیتے ہیں یار یہ ریل اور میم بنانے میں بڑے استاد ہیں قسم کدا کی تو اسی مددے پہ آج کا ویڈیو جو بدلہ لے لیا ایران نے اسرائیل سے اور پہلی بار ایسا قصہ ہوا ہوگا کہ مسائل داگنے کے بعد تورت آدمی یونائٹیڈ نیشن بھاگا اور کہا بھئیہ دیکھیں ہمارا بدلہ پورا ہو گیا بدلہ پورا ہو گیا اب ہمیں کچھ نہیں کرنا بے شرمی کی پرکاشتہ ہے اور سلام ہے اسرائیل کو سلام ہے اسرائیل کو اور اس الائنس کو جو اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے اور اپنی ایک فیصدی طاقت بھی استعمال نہیں کر رہا ہے کیونکہ پتا ہے کہ اگر ایک فیصدی طاقت بھی استعمال کر دی تو یہ صرف اور صرف ماتم کرتے اور ریل بناتے نظر آئیں گے سلام علیکم کیسے ہیں جناب تو صاحب ہوا یوں کی اسرائیل کو ان کا ایک سائنٹسٹ اڑانا تھا اور موسن فقرنزادے کر کے ان کا سائنٹسٹ تھا اس کو اڑا دیا اس کے بعد انہوں نے ایک سنگل ڈرون اٹیک کیا اور ان کا ٹاپ جرنل تھا سلیمانی اس کو اڑا دیا اس کے بعد اسرائیل کو یہ آئیڈیا لگا کہ کچھ جرنلز جو اکٹوبر ساتھ پہ جنہوں نے حماس کا سپورٹ کیا تھا یا اس کو لوجسٹکس دی تھی یا اس کو کچھ انپوٹس دی تھی وہ سیریا کے کانسلٹ کے بغل میں رکا ہوا ہے ان کی ریولیشنری گارڈ کے جو یونٹ ہے اس کا انٹیلیجنس یونٹ کا وہاں پر آفیس ہے تو صاحب انہوں نے دو اٹیک کیے وہاں پر اور چودہ ڈھیر کر دی اور تین جرنل مار گرائے غازیوں کو شہید بنا دیا اب اس کا جواب دینا تھا بھائی ایران کو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کی اٹیک ایران سے ہوا ہے نہیں جیوگرپکلی یہ 180 ڈگریز سے اٹیک ہوا ہے اسرائیل پر 180 ڈگریز سے جو نور بھی تھوڑا بہت ڈگریز کا پڑا ہوگا میس میں 180 ڈگریز سے یہ اٹیک ایران سے بھی ہوا ہے یہ اٹیک سیریا کے اسٹزو ایران میں ایران کے اسٹزو سیریا میں وہاں سے بھی ہوا ہے ایران کے اسٹزو ایراک میں ہیں وہاں سے بھی ہوا ہے یہ نورٹ آف ازرائیل میں حضب اللہ کے تھرو لیبنان سے بھی ہوا ہے اور ساؤت آف اسرائیل یعنی ہوتیز کا یعنی یمن سے بھی ہوا ہے تو ڈگری اٹھا کے دیکھ لیجئے ہنڈرڈ اینٹی ڈگری سے اسرائیل پر اٹیک کیا انہوں نے پہلے بتا چکا ہوں ایک سینٹس ماننا تھا اس کے بعد سلمانی کو ٹھوکنا تھا دو بم مارے اس کے بعد پورے کاؤنسلٹ کا آدھا حصہ اڑانا تھا چودہ آدمیوں کو ٹھوکنا تھا تین جنرل کو ٹھوکنا تھا دو بم مارے آپ صاحب بھائی لوگ آئے بدلہ لینے کے لیے جو میم بنانے میں اور ریل بنانے میں ایکسپرٹ ہیں اس کے پورے آپ لوگوں کو لوجسٹک بتاؤں گا کہ یہ اٹیک کیسے ہوا ہے تو صاحب انہوں نے چوتھ طرفہ ہنڈرڈ اینٹی چوتھ طرفہ تو نہیں بولیں گے ہنڈرڈ اینٹی تین طرفہ اٹیک کیا اسرائیل پر اسرائیل پر جب حماس نے اسرائیل پر ساؤت اکٹوبر سے دھوکے سے اٹیک کیا تک کہ دیکھو یا تو مانب بم کے ذریعے تم ان کو مار سکتے ہو یہ میرا لوگوں کو بھائیوں کو سمجھا رہا ہوں یا تم انہیں دھوکے سے مار سکتے ہو ونہا تم انہیں نہیں مار سکتے ہیں ان لوگوں نے بڑی محنت کیا ہے یار بڑی شدت سے انہوں نے زندگی جی ہے اور بڑی شدت سے دنیا میں انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے اور اپنے سماج کے ہم لوگ کی طرح نہیں ہے یہ تو یا تو تم مانب بم بنا کے کہیں پر ان کو مار سکتے ہو یا تم انہیں دھوکے سے مار سکتے ہو جو تم نے سات اکٹوبر کو مارا تو وہاں کا جو لوجسٹکس تھی کہ انہوں نے جب پانچ ہزار راکٹ دا گئے تھے تو وہاں پر کلک بھک چالیس راکٹ جا کے گرے تھے جس میں قریباً آٹھ دس راکٹس کے چلتے تیس لوگ مارے تھے اور باقی ادھر ادھر جا کے گرے تھے ادھر ادھر کیسے راکٹ گرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں تو وہاں پر یہ لگ رہا تھا کہ یہ گھر میں بنائے ہوئے بیسمنٹ میں بنائے ہوئے ٹنلز میں بنائے ہوئے راکٹس ہیں اس مارے یہ کامیاب نہیں ہو رہا ہے آئرن ڈون کے سامنے جو سب سے تین قوچ میں تین قوچ میں تین لیئر میں اسرائیل نے اپنا ڈیفنس سسٹم تیار کر رکھا ہے اور اس کے الائز نے اپنی محنت اور اپنی شدد کے دم پر ماتم کے دم پر نہیں ہائے 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 کے دم پر نہیں اپنی محنت کے دم پر اپنی پڑھائی کے دم پر اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اکل دی جو اکل دی لانت نہیں بھیجی ان پر لانت تو کسی اور پر بھیج رکھی ہے ان کو اکل دی ان نے محنت کری سب سے چھوٹا جو سسٹم ہے وہ آئرن ڈوم کہلاتا ہے جو سب سے پاس کے راکٹس کو ہینڈل کرتا ہے اس کا جو ریاکشن ٹائم ہے آئرن ڈوم کا وہ سب سے تیز ہے مکتہ یہ بنا تھا آپ کے ہماس کو ہینڈل کرنے کے لیے اس سے پہلے ان کے پاس پیٹریوٹ تھا وہ بھی مسائل کلر تھا لیکن وہ اب دھیرے دھیرے اب وہ اپسلیٹ ہو گیا ہے اس کے بعد انہوں نے محنت کر کے محنت کر کے شدت سے اس نے ماتم نہیں کرتے یہ محنت کرتے ہیں تو انہوں نے مہتم سے محنت سے پھر پیٹریوٹ ون پھر انہوں نے ایرو ون بنایا پھر ایرو ٹو بنایا پھر ایرو تھری بنایا پھر ڈیوڈ سلنگ بنایا اور یہ انہوں نے بنایا وہ شرینی کے حساب سے کہ کس طرح کا مسائل ہم کو اٹیک کر رہا ہے پاس کا کوئی راکٹ اٹیک کر رہا ہے تو ایک الگ مسائل اس کو کاؤنٹر کرے گا کوئی میڈیم ریج مسائل اٹیک کر رہا ہے تو اس کو ایرو ون کاؤنٹر کرے گا اس کے بڑا مسائل کروز مسائل اٹیک کر رہا ہے تو اس کو ڈیوڈ سلنگ کاؤنٹر کرے گا اور اس کے بعد اگر کوئی بیلسٹک مسائل رانگ ریج مسائل جو کم سے کم گراؤنڈ سی لیول سے دس گیارہ کلومیٹر اوپر سے بارہ کلومیٹر اوپر سے کہا جاتا ہے وہاں سے کوئی اٹیک کر رہا ہے تو یہ اپنا جو لاس ان کا ریسورٹ ہے ایرو تھری اس کو یہ لوگ یوز کرتے ہیں صاحب سلام ہے یہودیوں کو اور سلام ہے اس کے الائنس کے جو سائنٹسٹ ہیں ان کو بھائی حماس کے لیے تو یہ کہہ دیا گیا کہ وہ سٹیٹ آف آرٹ ٹیکنالوجی نہیں تھی یہ تو پوری سٹیٹ آف آرٹ ٹیکنالوجی سے ٹین طرفہ حملہ ہوا ڈرونز کو یوز کیا گیا راکٹس کو یوز کیا گیا کروز مسائلز کو یوز کیا گیا اور ایک سو سات بیلسٹک مسائلز کو یوز کیا گیا تھری ہنڈرڈ پلس مسائلز اسرائیل پر داگے گئے اب جب اسرائیل پر داگے گئے تو صاحب ان لوگوں کو واقعی سلام ہے ان کی محنت کو جب یہ کوٹتے ہیں تو کتنا برا کوٹتے ہیں اور جب یہ ایک ان کا آفنس دیکھئے اور ان کا آفنس دیکھئے ملنہ آپ دونوں اچھ کوٹی کے اب صاحب نے تین سو مسائل الگ الگ چھتروں سے الگ الگ دائریکشنز سے مارے سب سے پہلے ڈرون اٹیک کیا گیا راڈار سسٹم کو کنفیوز کرنے کے لیے کہ اس کنفیوزن میں اوپر کے جو بیلسٹک مسائلز ہیں وہ جا کر موقع پر گر جائیں پر جاہلوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کی الگ الگ مسائلز کے لیے الگ الگ بیٹریز ہیں وہ کنفیوز نہیں ہوں گے تمہاری طرح ان میں تمہاری طرح کی عقل نہیں ہے ان میں بہت زیادہ عقل ہے ان میں ہی بہت زیادہ عقل ہے ان کی بنائی ہوں مشینز میں ہی بہت زیادہ عقل ہے تو اب انہوں کے جا کر ان کی جو نیویتہ ایر بیس ہے سدن اسرائیل میں وہاں پر جا کر سات مسائل فائنلی ہٹ کرے ہیں تین سو میں سے سات جو ون پرسنٹ بتا رہا ہے وہ غلط بتا رہا ہے لگ بگ ٹو پوائنٹ زیلو ون یا ٹو پوائنٹ ٹو زیلو پرسنٹ کے آس پاس ان لوگوں کو کامیابی ملی ہے کامیابی کا میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی نقصان کر دیا نہ نہ کامیابی کا مطلب یہ اسرائیل میں لینڈ کر پائے لینڈ وہ نہیں کہ یہ بلڈنگ اڑا دی وہ نیوکلر ایکٹر اڑا دیا وہ ریفائنڈری اڑا دی وہ ایر بیس اڑا دیا نہ نہ ان کا ٹو پرسنٹ کا ریشیو لگ بگ نکل کے آ رہا ہے ون پرسنٹ غلط بتا جا رہا ہے جو لینڈ کر پائے اسرائیل میں اچھا قوم میری بڑی عجیب ہے ہم خان خان خوش ہوتے رہتے ہیں اب جب یہ لینڈ کر پائے تو ایران میں دیکھو کیسے خوشیاں منائی جا رہی ہیں لوگ میم منا رہے ہیں لوگ میم منا رہے ہیں کہ وہ آئرن ڈوم نہیں وہ تو مکڑ جال سے بھی کمزور ہے مطلب حمد کو جیسے اسرائیل کی میں عقل کو سلام کرتا ہوں میں بھائیوں کی حمد اور بے شرمی کو سلام کرتا ہوں کیا بات ہے مطلب ہم ہم کیسی کیسی باتوں پر خوش ہوتے ہیں یعنی ہم نے تین سو مسائل داگے الگ الگ ڈیریکشن سے داگے اس میں سے ساتھ لینڈ کر پائے ہم اسی میں خوش ہو رہے ہیں ہم اسی میں خوش ہو رہے ہیں ہم یار پیٹ کے تو چھوڑو ہم اتنے بے شرم ٹائپ میں ہم پٹ کے بھی خوش ہو جاتے ہیں دیکھو اس نے میرا کپڑا پھار دیا دیکھو اس نے میرا بنیان پھار دیا دیکھو اس نے میری پیٹ دو تار دی ہیں ہم یار اس میں بھی خوش ہو جاتے ہیں مطلب ہمارے خوش ہونے کا اور ہمارے پریشان ہونے کا اب جیسے پیتیس ہزار ہلاک ہو گئے غازہ میں کچھ مٹی بھر ہماس کے آتنکیوں کی وجہ سے اب کسی سے پوچھو یار پیتیس ہزار مر گئے تمہیں کوئی خیال نہیں ہے تو خوش ہو جاتا ہے کہتا ہے وہ تو شہید ہیں اچھا پھر دوسرا سوال پوچھ لو کہ اچھا بھئی اگر تم ان کے مرنے سے خوش ہو رہے ہو تو پھر مرنے پر ماتم کیوں کر رہے تھے تو ناراض ہو جاتا ہے عجیب سمسیہ ہے بھائی عجیب سمسیہ ہے بھائی ملکہ دماغ پر ریسرچ ہونی چاہیے یہ اندر ہے کیا کم بخط سمجھی نہیں آتا مجھ کو تو صاحب سات مسائل لینڈ کر گئے باقی لگ بگ 295 مسائل اسرائیل کی ائر سپیس میں بھی نہیں گس پائے معلوم ہے آپ لوگوں کو ائر سپیس میں بھی نہیں گس پائے اسرائیل کی کچھ کو تو ایٹموسفری میں اڑا دیا کچھ کو سعودی عراق سیریہ کے اوپر ہی اڑا دیا مطلب سلام ہے ان کی ٹکنالوجی کو اور ابھی تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آئرن ڈوم سب سے پہلے پیٹری آ اور اس کے بعد ایرو ون ایرو ٹیو ایرو تھری ڈیویڈ سلنگ اب تو ان کا آرہا ہے ڈرائگن فلائی کیونکہ یہ جو آپریشنز ہیں یہ جو مسائل ہیں ان کی کوشٹ کافی آتی ہے تو ناؤ ڈیولپنگ ڈرائگن فلائی جیسے آج سے بیس سال پہلے فکشن موویز میں دکھائے جاتا تھا نیچے سے صرف لیزر مارے گی مسائل یوز ہی نہیں ہوگا وہ شاید پاہ اس کی ٹیسٹنگ شروع ہوگا یہ پانچ سال میں وہ آپریشنل ہو جائے گا اور کچھ میں نے بے شرم دیکھے وہ اس بات پر خوش ہو رہے ہیں کہ اسرائیل کے جو مسائل استعمال ہوئے ہمارے مسائل کو کھلونا بنانے کے لیے دیکھو اسرائیل کا پیسہ کتنا لگ گیا وہ اس میں ہی خوش ہو رہے ہیں مطلب سمجھ میں نہیں آتا ہم کن کن باتوں پر خوش ہوتے ہیں تو صاحب جو یہ تین سو مسائل تھے ان کا تھوڑا جو سات لینڈ کریں یہ بھی آپ کو ڈیٹیل بتا دوں دو تو اس میں ڈوج کر کے لینڈ کریں جس کو رڈار ٹریک نہیں کر پایا فائر ہوئے لیکن وہ ہٹ نہیں ہوا دو پانچ جو لینڈ کریں یہ پتہ ہے کیسے لینڈ کریں جب ایک مسائل فائر کیا جاتا ہے اور یہ ٹیکنالوجی اس کو کاؤنٹر کرتی ہے تو پہلے ایک سوفٹ ویر اس مسائل کو جب وہ پروجیکٹری میں اٹھ رہا ہوتا ہے اٹھ رہا ہوتا ہے اسی سٹیج پہ اس کی پروجیکٹری پکڑتی ہے اس کا پیلوڈ پکڑتی ہے بھائی آٹھ فی بار کر دوں سلام ہے ان کی محنت کو انہوں نے کبھی ماتب نہیں کر رہا انہوں نے لوگوں نے صرف محنت کری تو صاحب وہ جب پروجیکٹری سے اٹھتا ہے تب ایک سوفٹ ویر اس مسائل کو ریڈ کرتا ہے کہ اس میں پیلوڈ کتنا ہے اس کی سپیڈ کتنی ہے اس کی ٹراجیکٹری کیا ہے اور وہ اس ٹائم کہاں پر موو کر رہا ہے جو بھی ان کا سٹلائٹ سے جی پیس سسٹم اور ٹریکنگ سسٹم پھر ایک مسائل ایک دوسرا جو ان کا سوفٹ ویر کا یونٹ ہے یہ یہ انفارمیشن اس یونٹ کو بیجتا ہے تیکھئے صاحب آپ وہ جو دوسرا یونٹ ہے وہ یہ کنفرم کرتا ہے کہ یہ مسائل کہاں گرے گا آ کر کیونکہ وہ کہاں گرے گا کیونکہ بیٹری is a costly affair بیٹری means rockets جو ان مسائل کو نشکریہ کرتے ہیں ہوا میں اڑاتے ہیں اور یہی بیادیں میں نے کل کے ویڈیو میں بولا تھا تو صاحب جو دوسرا سوفٹ ویر ہے وہ یہ calculate کرتا ہے کہ یہ جو مسائل کی انفارمیشن ہمیں ملی ہے یہ لینڈ کہاں کرے گا اور اگر دوسرے یونٹ کے حساب سے اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ لینڈ کہیں desert میں کرے گا کسی military installation پر نہیں کرے گا کسی ائرپورٹ پر نہیں کرے گا کسی public place city میں نہیں کرے گا تو وہ third party کو انفارمیشن بھیجتا ہے کہ اس مسائل کو avoid کر جاؤ do not waste your rocket on this لیکن جب دوسرے یونٹ کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ مسائل ہماری کونسی gps کے حساب سے side کو hit کرے گا تو وہ تیسری بیٹری کو یونٹ کو software کو command دیتا ہے کہ یہ جو مسائل آ رہا ہے اس کو destroy کرو پھر ان کا attack ہوتا ہے اس مسائل کو destroy کرنے کے لیے i was shocked یہ سب چیزیں gps-gps کے gps-gps کے gps-gps کے ملتی ہیں ظاہر بات ہے اپنے zee اور news 18 پر نہیں ملتی ہیں اندر گسنا پڑتا ہے تو یہ ان کا system ہے تو سات میں سے جو پانچ مسائل ہیں چار مسائل وہ جو land کی ہیں جو آپ لوگ کہیں دیکھ رہے ہوں گے وہ bang bang ہو رہا ہے وہ وہاں land کی ہیں جہاں اسرائیل نے thumbs up کر دیا کہ land ہونے تو ہم اس پر اپنا راکٹ ویسٹ نہیں کرنا چاہتے اور اس کو بتایا جا رہا ہے یہ راکٹ یہ راکٹ لینڈ ہوا ہے دو مسائل لینڈ ہوا ہیں ایر بیس پر ایک ایر فیلڈ کے پاس ہوا ہے اور دوسرا ایک بلڈنگ پر ہوا ہے جس میں ایک کتہ بھی نہیں مرا ہے کتہ بھی نہیں مرا ہے وہاں پر تو یہ ہے ان کی پوری ٹیکنالوجی اور یہ ہے ان کی اوقات جو صرف ریل بناتے ہیں اور میم بناتے ہیں سوچو جب یہ تین سو مسائل ایران عراق پر اسرائیل داگے گا پھر دیکھنا ریلے بنیں گی ماتم کرتے ہوئے پیپسی کی بوتلے توڑتے ہوئے ایران کا جھنڈہ ہلاتے ہوئے پتہ نہیں سننی دیش کتنا ایران کا جھنڈہ ہلائیں گے کیونکہ ایک شیعہ بھائی نے ریل بنا رکھی ہے کہ چھپن مسلمان بہنوں کا ایک اکیلا بھائی مرد بھائی آپس میں بھی چل رہی ہے نا شیعہ سننی کی تو نے ریل بنا رکھی تو بھائی یہ جب مارے گا تین سو میں تین سو ٹھوکے گا تین سو میں تین سو اور ایک جھٹکے میں جو میڈیٹیرین سی میں امریکہ کا یو ایس ایس آئیزن ہاور اسٹائن ایرکرافٹ کیریئر ہے میڈیٹیرین سی میں وہ تو بوس چپ بیٹھا ہے وہ کہہ رہا ہے کیا یہ بچوں کی طرح کھیل کھیلا جا رہا ہے اس میں پتہ ہے نیوکلر پیلوڈ کتنا ہے معلوم ہے ٹھٹی سکس that ایرکرافٹ کیریئر is using is loaded with ٹھٹی سکس نیوکلر وارہیڈ چھتیس شہر بھی نہیں ہوں گے سیران میں چھتیس شہر چھتیس منٹ میں چھتیس منٹ میں راہ کا ڈھیر بنا دے گا چھتیس منٹ میں تب ہی میں نے ویڈیو کی شروع میں بولا کہ کچھ لوگ اپنی ایک فیصدی طاقت بھی استعمال نہیں کر پا رہا ہے ایک فیصدی طاقت بھی استعمال نہیں کر پا رہا ہے اور پہلا ایسا اٹیک دیکھا کہ کرنے کے بعد بھاگ کے اٹیک کرنے والا جا رہا ہے یونیٹیڈ نیشنل کہ میرا دو میسائل لینڈ کر گئے ایران کے اندر اسرائیل کے اندر اسرائیل کا یہ بڑا فائدہ ہوا ہے حماس سے لوگوں کا دھیان بڑھ گیا حماس سے لوگوں کا دھیان ہٹ گیا اور اسرائیل یہ دکھانے کے لیے ہو گیا دنیا کو کہ دیکھو بھائی میں تو جب بھی مارتا ہوں سٹریٹیجکلی مارتا ہوں مجھے تو سائنٹس مارنا تھا میں نے مارا مجھے ان کا آرمی جنرل مارنا تھا میں نے مارا اور جب انہوں نے سائنٹس مارا تھا میں آپ لوگوں کو بات بتاؤں شاید میں نے ایک پہلے ویڈیو میں آپ کو بتائی تھی when he was moving within Iran تو ایک automated مہنے روو کنٹرول مشین گن لگائی گئی تھی ایک بولڈر یعنی پتھر کے پیچھے ہائیوے پر اور اس مشین گن کو کہ ٹکڑے ٹکڑے سمگل کر کے ایران لے جائے گئے تھی جس میں ایک سال لگا تھا پہلے ایک ٹکڑا پھر دوسرا ٹکڑا اس ٹکڑے میں وہ سمگل کر کے ایران پہنچی تھی پھر اس کو وہاں پر روو کنٹرول مشین گن کو سکس کیا گیا اس روو کنٹرول گن کو لوڈ کرنے کے بعد ڈرون سے اٹیچ کیا گیا پھر ان کی گاڑی کا جو گلوبل پوزیشننگ تھی اس کا ڈیوائس اس کی گاڑی کو اس کے ساتھ لوک کیا گیا اپنے ڈرون کے ساتھ ان کا سائنٹس مارا تھا اور جب اس گن سے سنگل فائر ہوا تھا سنگل فائر اور جو ان کا سائنٹس آگے بیٹھا تھا اس کے بگل کا ڈرائیور یا پیچھے بیٹھی وائف تک نہیں ملی تھی صرف اس کے سر پر ایک ہیڈ شوٹ لگا تھا یہ ہے ان کی ٹیکنالوجی تو اسرائیل کو پاس اب کہنے کو ہو گیا کہ بھئیہ دیکھو میں نے تو جب جنرل مارنا تھا جنرل مارا جب یہ مارا میں نے تو کانسلیٹ پر اٹیک کیا وہاں پر یہ لوگ تھے ایران کے آرمی کے لوگ وہاں پر کیا کر رہے تھے جنرلز وہاں پر کیا کر رہے تھے ہمارے کنٹری کو حضب اللہ کے طرح اور ہوتیز کے طرح اٹیک کروا رہے تھے لیکن دیکھو جب یہ اٹیک ہم پر کرتے ہیں تو یہ آنکھ بند کر کے کرتے ہیں انہوں نے تو تین سو مسائل دکھ دی ہے اب کچھ جاہل گٹر چھاپ دو کوڑی کے زلیل کمین کہہ رہے ہیں کہ بھئیہ دیکھو اس نے اسرائیل کی طرح جیسے اسرائیل بے گناہوں کو مارتا ہے ایسا ایران نے نہیں مارا اب ایک گٹر کے کوشش تو کی تھی مارنے کی تین سو مسائل دکھ کر اگر یہ ایران ڈوم پیٹریوٹ ایرو ون ایرو ٹو ایرو تھری ڈیویڈ سلنگ ان کے پاس نہ ہوتی تو تم تو تین سو مسائل میں تیس ہزار اسرائیلی بے گناہ مار دیئے ہوتے نا اب مار نہیں پائے تمہاری اوقات نہیں ہیں تم نے صرف ماتم کیا ہے محنت تو کی نہیں ہے اور جو ٹیکنالوجی ہے وہ ریورس ٹیکنالوجی سے لوگوں کی چورا چورا کے بنائی ہے کبھی نورٹ کوریا سے کبھی کہیں سے تو بھئیہ تم مارنا تو چاہتے ہو تم مار نہیں پا رہے ہو وہ جس کو مارنا چاہتا ہے وہ مار جاتا ہے تو تم ماتم کرتے ہو اور دوسرا اسرائیل کو یہ دنیا کو دکھانے کے لیے ہو گیا کہ دیکھئے یہ لوگ کتنا ریکلس اٹیک کرتے ہیں میری کنٹری کے اوپر اور جو میں بار بار بولتا ہوا آیا ہوں کہ میری کنٹری کو ہمیشہ پریشانی ہے ڈر ہے خطرہ ہے اور میں اتنے لوگوں سے گھرا ہوا ہوں بال چاہوال برابر بھی چھوٹا میں میپ میں نظر آتا ہوں تو لوگ کہنے لگے پھر سے کہ ہاں بھئیہ یہ جو کہتا ہے یہ صحیح کہتا ہے اس کو واقعی بہت خطرہ ہے یہ تو پن پوائنٹ سٹریٹیجیکلی مارتا ہے جیسے سردجیت کو مارنے والا بھی اڑ گیا پاکستان میں اڑ گیا یہ تو سٹریٹیجیکلی مارتا ہے لیکن جو اس پر اٹیک ہوتا ہے کتنا کھل کے ہوتا ہے ہمیں ہمیشہ اس کی مدد کرنی چاہیے اور سٹریٹیجیکلی اسرائیل ایران کے لوگوں کو اپنی سہولیت کے حساب سے مارتا رہے گا غازہ کو اس اٹیک سے اس مارے نہیں ملائے جا سکتا یا کوئی کتہ نہیں مرہا اس مارے کمپیر نہیں کیا جا سکتا غلطی سے پچاس سو دو سو مر گئے ہوتے پھر اسرائیل بتاتا بتائے گا ابھی بھی اس ریجن میں ملٹریلی دا لاشت کال دا لاشت شاٹ will be fired بائی اسرائیل wait and watch and remember the last line of my ویڈیو جہن وندی ماترم خدا حافظ